اللہ اکبر یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ قرآن نے کہا ہے نا اور وہ دھکے اس لیے دیتے تھے کہ منحوس ہوتا ہے یتیم کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا نہیں دیتے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کو تقریم نہیں دیتے یتیم کو عزت نہیں دیتے تو جہاں یتیم کو معاشرہ عزت نہیں دیتا اور دھکے دیتا ہے میرے اور آپ کے آقواں مولا کہاں فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو اگلیاں قریب ہیں اللہ حرم اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کونسا ہے حضور پوچھتے ہیں سب سے اچھا گھر کونسا ہے آپ سے اگر میں پوچھوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کونسا ہے تو کسی نے کہا جناب جو گھر کشادہ اور کھلا ہے وہ اچھا ہے کسی نے کہا جو آلی نصب سوسائٹی میں واقع ہے وہ اچھا ہے کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے وہاں انسان کی ضرورت کی بنیادی سے اُلتے قریب قریب ہیں وہ اچھا ہے کسی نے کہا جو دریا کے نارے ہے منظر خوبصورت ہے وہ اچھا ہے کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ تازہ ہوایں میسر آتی ہے کسی نے کہا جناب جو کھلے کھیتوں میں گھر بنا ہے دیہاتی گھر وہ اچھا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو چاہے وہ دو مرلے کا جھونپڑا ہے اللہ گکھانی کلی بھی ہے وہ لیکن اس میں یتیم رہتا ہے اور اس کو یوں عزت دی جاتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں تو وہ گھر محلات سے افضل ہے وہ گھر بڑے 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 بنگلوں سے افضل ہے کیونکہ اس گھر پہ حمال تند لمحہ پلمحہ اللہ کی رحمتیں اترتے ہیں فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں کہ یا یتیم کی پرورش ہو رہی ہے تو کہاں یتیم کو دھکے دے جا رہے تھے اور کہاں یتیم کو عزت کی مسلم پر بٹھایا ہے اسلام تو اتنا حساس ہے جہاں یتیم کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو حکم دیا گیا وہاں بیٹا کہہ کے اپنے بیٹے کو آواز نہیں دینی اس کا نام لے کے آواز دینی جی ہمارا بیٹا ہے بیٹا کہہ کے بکارے تو حرج بھی گیا ہے کہاں نہیں جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں اور تمہارا بچہ بھی ان میں کھیل رہا ہے تو اپنے بیٹے کا نام تو تم نے کوئی رکھا ہے اس نام سے بکارو جناب بیٹا کہہ کے بکارے تو حرج گیا ہے کہاں تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے وہ یتیم بچہ بھی کھیل رہا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیچہ چر جائے گا اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاتفت کرنے سے محبت بڑے جملے بولنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ بیوہ کو اپنا شہر یاد آ جائے گا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائی کو تکلیف نہ دو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شربے کے ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیچ دو ایسا کچھ دین ہو سکتا ہے جو دین آمنہ کے لال لے کر آئے تو پھر ہم اس دین کو عملا اپنی زندگیوں میں کیوں شامل نہیں کرتے کیا حضور علیہ السلام کا دین اور حضور کی آمد حضور کی ولادتِ طیبہ اس لیے تھی کہ ہم بہت بڑا ہی جلسہ کریں ایک ریلے نکالیں اور سارا نظام کفر کا ہو ہم اس لیے حضور تشریف لائے تھے کہ ہم ان کے نام کے جھنڈے اٹھائیں نعرے لگائیں لیکن ہماری عدالتوں میں کفر کا نظام ہو جہالتوں کے مشتمل نظام ہو ہمارے تھانے کچھنیوں کا کلجر شریعت سے باغیانہ روش اختیار کرنے والا ہو ہمارے ہاں جو ہے وہ بط ہوں برادریوں کے کڑے ہوں اور جاہلانہ رسوم کے ہم خوگر ہوں اور صرف ہم ایک دن محفل ملاد کر کے حق ادا کر دیں نہیں پوری معاشرت کو بدلنا ہوگا اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا حضور کی صیرت سنت کے سانچے میں اپنی نظام حکومت سے لے کر اپنی نجی زندگی تک اپنی سیاست سے لے کر اپنے کاروبار تک ڈھالنا ہوگا حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے کے اندر میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم کو جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں اور دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے یہ دیکھو جو میرے سینے پہ بیج لگا ہے اس پہ عاشق رسول لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تجھے پوچھنے کی نوبت آئے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہو تمہاری وضاقتہ تمہارا طرز زندگی تمہارا انداز معاشرت تمہارا رحم زہن تمہاری عادتیں تمہاری رسوم تمہاری رواعت تمہاری تقویم طرز زندگی ایسی ہو انداز زیست ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے نوک کریں ہمارا طرز زندگی بتائیں ہم حضور کے نوک کریں ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں جب میں عاشق رسول ہوں تو میرا اور دوسرے شخص کا وہ فرق ہونا چاہیے اگر میرے نام کے ساتھ عاشق رسول کا ٹائٹل لگا ہے اور میں دودھ دہی کی دکان ڈال کے بیٹھا ہوں تو لوگوں کو آنکھیں بند کر کے سودا لینا چاہیے کہ اس دودھ میں پانی نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ عاشق رسول کی دکان ہے میرے ساتھ کو رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کریں کہ میری بیٹی کو اس گھر میں عزت ہی ملے گی کیونکہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے لیکن میں ٹائٹل یہاں عاشق رسول کا رکھتا ہوں اور میرا رویہ اور میرا کاروبار میرا انداز میرا طرز جیس طور ہے تو پھر میں ان سے کیا اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوں ان سے کیا اپنے آپ سے منافقت کر رہا ہوں اپنی طرز زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈال لو اور محبت تو یار کسی دنیا دار سے کر لی جائے دنیا دار سے کسی کی محبت ہو جائے تو وہ اس کی بات نہیں ٹالتا یہ تو خدا کے محبوب سے پیار ہے دنیا کے کسی شخص سے عشق ہو جائے محبت ہو جائے بندہ کہتا ہے جان واز دوں گا تیرا حکم نہیں ٹالوں گا اور جب آمینہ کے لال سے محبت ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں وہ کائے کا عشق ہے وہ کائے کی محبت ہے یہ محبوب کی ایک بات نہیں ماننی پانچ نمازیں حضور آنکھوں کی کھندک قرار دے کے گئے اور ہمیں ایک بھی نہ پڑے اور سب سے بڑی عاشقی حضور ہم کہلائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے دعوے کی تصدیق ہمارے عمل سے ہوگی اس لئے آؤ میں اور آپ اپنے عمل سے یہ فراہم کریں کہ ہم واقعی حضور کے غلام ہیں واقعی ہم حضور کے نوکر ہیں ہمارا طرز زیست بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں جو عاشق ہوتا ہے جو محب ہوتا ہے محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ تو محبوب کی منشاہ کو بھی سمجھتا ہے محبوب کے تیور کو بھی سمجھ لیتا ہے محبوب کہنا کیا چاہ رہا ہے مدینہ تل منورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی رکے پوچھا یہ کس کا مکان ہے کہا فلا انساری صحابی کا حضور نے کچھ نہیں کہا گزر گئے کسی نے اس صحابی کو بتایا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا تھا چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے انہوں نے قدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا دھا ڈالا دو چار دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزران ہوا تو ملوے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فرماو صحابی کو بھلاو بھلایا گیا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا آج کیا دیکھ رہا ہوں یہ ملوے کا ڈھیر ہے عرض کی حضور میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں پاؤں سے لے کر سر تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں گریلو زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں کاروبار سے لے کر کے معاشرتی زندگی تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور مجھے پتا ہے میرا کیا کیا انہیں پسند نہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کیا کیا انہیں پسند نہیں ہے تو جب ہمیں پتا ہے اور دعویٰ عشق بھی ہے تو پھر میاں یہ دھوکہ کسی اور کے ساتھ کیجئے حضور کے ساتھ نہ کیجئے ان سے جب پیار کیا ہے تو پھر پیار کی ریت نبھائیں آشک آشک ہر کوئی آنڈا پر آشک مندہ مرکے آشک آشک ہر کوئی آنڈا پر آشک مندہ مرکے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر آشک پیندہ بھرکے ہے وہ تو محبوب کے ہاتھوں سے زہر بھی پی لے گا میرے حضورت تو زندگی دے رہے ہیں میرے حضورت تو جو اسلوب سے کھا رہے ہیں وہ زندگی ہے وہ حیات ہے وہ تمہاری زندگی کا جمال ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا وہ تو حسن ہی حسن ہے وہ تو جمال ہی جمال ہے محبوب تو زہر بھی دے تو پی لو لیکن یہ تو جمال دے رہے ہیں یہ خوبصورتی دے رہے ہیں تو آؤ ان پھولوں کو اٹھاؤ اور اپنے گلے کا ہار بناؤ زینت زندگی بناؤ اور رویے ایسے ہوں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے اللہ ہمیں حضور کی کامل اکمل اور مکمل اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور جس شوق فراوہ کے ساتھ آپ نے آج کا اجتماع منعقد کیا اللہ اس کی برکت ہمیں اس صورت میں عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈل جائیں ہمیں پنج گانا نماز کا نور نصیب ہو اور حضور کی اطاعت کے دائرے میں زندگی بسر کرنے کا عظم کر کے اٹھیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين